بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کرن ویلو اس وقت صبح کے چھے بج رہے ہیں میرے تمام دیکھنے والے ویورز کو عید العزا بہت بہت مبارک ہو آج عید العزا کا دن ہے تو آئیے آج کے دن کی سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج عید العزا کا دن ہم لوگ کس طرح اسپینٹ کریں گے ویورز یہاں پر میں نے اپنے بچے کے اور اپنے ہسپینٹ کے کپڑے نکالے ہیں جو ہم لوگوں نے عید میں ویرد کرنے ہیں یہاں پہ تیاری ہونے کے بعد میرے ہسپینٹ اور میرے صاحب زادے عید العزا کی نماز عدا کرنے جائیں گے عید العزا کا دہوار یا عید کا دہوار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نمت ہے یہاں ہماری فیملی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ اپنے چچا کے ہاں جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے کیونکہ عید العزا ہے ہماری تمام فیملیاں ایک جگہ پر اکٹا ہوں گی ویورز یہاں پر میرے ہسپینٹ قربانی کرنے سے پہلے گائیں کو تھوڑا سا ٹہلا رہے ہیں میرا بیٹا بھی کافی زیادہ خوش ہے کاؤ کے پاس آ کر موری فیملی اس وقت یہاں ہمارے چچا کے ہاں اکٹی ہو چکی ہے یہاں پر قربانی کرتے وقت کی دعا پڑی جاتی ہے تمام لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب تیاری ہو رہی ہے گائیں کو گرانے کی یہاں پر کافی جوشوکہ روش کے ساتھ سنت ابراہیمی کرنے جا رہے ہیں تمام لوگ ملک کے تمام فیملی میمبر ملکر گائیں گرا رہے ہیں ماشاءاللہ سے فیملی ہی ہماری اتنی بڑی ہے کہ کسی قسائی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے سب آپس میں محبت کے ساتھ مل کر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں ویورز یہاں پر گائیں کی ٹانگیں باندھی جائیں قربانی کرتے وقت کی دعا بھی آ چکی ہے لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے گا اور اس کے بعد سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی پوری فیملی ایک جگہ اکٹھا ہوئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سب آپس میں مل بانٹ کے بیٹھے ہیں سنت ابراہیمی کرنے کے بعد ہماری پوری فیملی ایک جگہ چچا کے گھر اکٹھا ہو کر ناشتہ کرے گی ویورز یہاں قربانی ہو چکی ہے جیسے یہ قربانی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فورا ہی کلیجی پکنے چڑھا دیں یہاں کلیجی پکنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ میرے ہزبینڈ دل لے کر آئے ہیں جو کہ قربانی کے جانور کا ہے اور اب اس دل کی ہوگی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں ہونے جا رہا ہے قربانی کا گوشت کٹنگ پوری فیملی مل کر ماشاءاللہ سے خود ہی کٹنگ کرے گی یہاں میرے ہزبینڈ نے مڈی اٹھا کر رکھ لی ہے اپنے آگے کے اور اب اس پہ کریں گے ہم گوشت کٹ تمام اہلو ایال اس گوشت کی کٹنگ کے کام میں بیزی ہو چکے ہیں یہاں میرے ہزبینڈ دل کٹنگ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد کلیجی چڑھا دیں ویورز میں آپ کو کلیجی پکتے ہوئے بھی دکھاؤں گی ناشتہ ہم سب نے کر لیا ہے ناشتی کے بعد اب یہاں ہونے جا رہی ہے گوشت کی کٹائی کچھ لوگ ایدالعظہ میں اونکے کربانی دیتے ہیں کچھ لوگ گائیں کی کچھ لوگ دنبے کی کچھ لوگ بکرے کی الگ الگ حساب سے ہر کوئی کربانی کرتا ہے جس کو جو سہولت ہو کربانی ایک ایسی سنتِ ابراہیمی ہے کہ یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے اید والے دن ہم نے کربانی کے اوپر خطبہ بھی سنا میرے گھر کے قریب ہی مسجد ہے جہاں سے خطبے کی آواز کلیرلی آ رہی ہوتی ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے ایسا کرنے سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوش کی کٹنگ جاری ہے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے لیول سے گوش کی کٹنگ کر رہا ہے جس کے ہاتھ جو چڑ رہا ہے وہ بس گوش کو کٹنے میں مصروف ہے پوری فیملی بھی یہاں پر موجود ہے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپس میں کافی عرصے بعد اید ایک ایسا تہوار ہے جس پہ پوری فیملی ایک جگہ ہماری اکھٹی ہوتی ہے چچا ذات اور پوپی ذات سب کزنس نندے دیور ہماری پوری فیملی ایک جگہ اکھٹا ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ایدو لیزا کی نماز اکھٹے پڑتے ہیں سب اس کے بعد ناشتہ سب اکھٹے کرتے ہیں اور ہم لوگ اس طرح سے ایدو لیزا ہو یا ایدو الفطر ہو کوئی بھی اید ہو یا کوئی بھی ایسا تہوار ہو ہم سب بہت محبت کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ اس کو مناتے ہیں پرگوش کی کٹنگ ہو رہی ہے ہمارے تمام فیملی میمبرانز مل کر خود ہی گوش کی کٹنگ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نہ کسی کسائی کی نیڈ ہے اور نہ ہی کسی پکڑنے والے کی کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے فیملی میمبر بھی کافی ہیں آئیے آپ کو لے چلتی ہوں کلیجی کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کے اوپر ایک بارک سی کھال آئی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ ڈیماٹر کٹ رہے ہیں پیاس کٹ رہا ہے مسالہ تیار ہو رہا ہے کلیجی کے اوپر جو بارک سی کھال آئی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم اس کو پکنے سے پہلے ہی نکال دیں تو ہماری کلیجی بہ آسانی تیار ہو جائے گی اور پکتے وقت اس میں جو ہیک سی آتی ہے وہ ہیک بھی کافی جلدی ختم ہو جائے گی آئیے دوبارہ گوشت والی طرف چلتے ہیں جس روم میں ہمارا گوشت کٹنگ ہو رہا ہے یہ دیکھئے تمام فیملی میمبر اپنے اپنے کام میں بیزی ہیں اور بہت محنت کے ساتھ بہت جوش و خروش کے ساتھ وہ گوشت کی کٹنگ کرنے لگے ہوئے ہیں کسی کو پائے ملے ہیں تو کسی کو ٹانگ اور کوئی لگا ہوا ہے ہڈیوں کو کٹا کٹ توڑنے یہ دیکھئے ویورز جس کے ہاتھ میں جو کام آیا وہ اس کام میں مصروف ہے ہر کوئی کافی زیادہ محنت طور مشکت کر رہا ہے آئیے ویورز چلتے ہیں کچن میں ہماری کلیجی دم پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کلیجی فرائی ہو رہی ہے کلیجی کا مسائلہ کرتے ہوئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہاں پر ہم کچن میں آئے ہیں جو کہ ہماری کلیجی پک رہی ہے اور کلیجی میں سے بہت اچھی اور زبردست خوشبو آ رہی ہے کلیجی کافی مسائلہ دار اور ٹیسٹی ہے ہماری کلیجی تقریباً تیار ہے آئیے اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں گوشت کی طرف یہ دیکھئے یہاں پر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں ہڈی کاٹنا کافی زیادہ مشکل ترین کام ہے میرے حساب سے بنسبت گوشت کے کیونکہ گوشت آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے مگر دیکھنے میں ہی یہ کافی مشکل کام لگ رہا ہے مگر سارے فیملی میمبر لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم کیا سکتے ہیں کہ جلدی کام ہو رہا ہے یہ سب کی محبت ہے کہ سب ایک ہو کر لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں ہر کوئی کافی جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پر کٹنگ کر رہا ہے ویورس کٹنگ کے ساتھ ساتھ ہمارا کھانے پینے کا پرسیجر بھی چل رہا ہے اب آئی لسی کی باری تو یہاں ہم بنا کر لائے ہیں لسی گوش کی کٹنگ اپنی جگہ اور کھانے پینے کا پرسیجر اپنی جگہ ویورس عید کا تہوار ہے عید کا دن ہے اور عید و لزا کو ہم سب نے بہت جوش و خروش سے منایا آلموسٹ یہاں پر ہماری سنت ابراہیمی ہو چکی ہے گوشت ہمارا کٹ چکا ہے اور اب ہونے جا رہے ہیں ویورس حصے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہو رہے ہیں حصے اور حصوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے پائے بھی ready ہیں آئیں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے پائے کس طرح تیار کیے جا رہے ہیں ہم نے چولے جلائے ہوا ہے اور چولے پہ ہم پائےوں کو جلا رہے ہیں پائے جلانے سے ان کا اوپر والا خال بہت آسانی سے اتر جاتا ہے پائے کے ساتھ ساتھ یہاں پر حصے بھی چل رہے ہیں اور ہمارے پائے بھی کٹنگ ہو رہے ہیں آلموسٹ ہماری کلیجی بھی تیار ہے جیسے ہی تمام مرد حضرات یہاں سے فارغ ہوں گے پھر لگایا جائے گا کھانے کا دسترخان اب سب فریش ہو کر کھانا کھائیں گے ویورز میرا آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اب ہم چل رہے ہیں گھر کی طرف مجھے کھانے کے لیے